بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر فاروق ناظرین آج آپ کے ساتھ دو بہت امپورٹن باتیں ڈسکس کرنی ہیں سب سے پہلے عمران خان صاحب کی تقریر کا معاملہ کہ گورنمنٹ نے ان کی تقریر پر پبندی لگا دی ہے اور دوسرا گورنمنٹ انہیں گرفتار کرنے جا رہی ہے میں سب سے پہلے جو بات آپ سے ڈسکس کروں گا وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی تقریر پر گورنمنٹ نے پبندی لگا دی ہے اب دیکھیں گورنمنٹ کے کام دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اداروں کے اوپر حرزہ سرائی کرتے ہیں اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیا کچھ نہیں کہا مجھے نواز شیف صاحب کا وہ کلپ یاد ہے کہ جب وہ اعتصاب عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو وہ باہر نکلے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بگ سے بھرے ہوئے جا جائیں وہ جو کہہ سکتے تھے وہ اور ان کی بیٹی مریم جو کہہ سکتی تھی وہ کیا انہوں نے وہ کہا انہوں نے مگر اس وقت اس وقت کسی نے ان کے اوپر نہ تو کوئی پابندی لگائی نہ ان پر کوئی مقدمہ ہوا اسی طرح خواجہ عصیف صاحب اسی طرح باقی لوگ ان کے جتنے عدداران تھے وہ سب حرزہ سرائی کرتے رہے مگر مجال ہے ان کو تو ویسے چھوٹ ہے اس پارٹی کے اوپر قانون لاغو ہی نہیں ہوتا مجھے لگتا پاکستان کا یہ جب چاہیں پرویز مشروع سے ڈیل کر لیں یہ جب چاہیں کسی اور سے ڈیل کر لیں مگر انہوں نے ان کی ڈیل ہو جائے یہ سب کچھ ٹھیک ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں یہ سیاست کرتے ہیں اور باہر جا کے یہ رہائش رکھتے ہیں واپس آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر عمران خان صاحب نے حضرت سرائی کی آپ اس ویڈیو کا کلپ نکال لیں اچھی طرح نکال لیں یا صرف عمران خان صاحب کو صرف ٹرپ کرنے کی کوشش presents کی جاری ہے پاکستان میں کسی کے اوپر مقدمہ بنانا کوئی پرابلم نہیں وہ کوئی بھی پاکستانی اور گورنمنٹ کے لیے پاکستانی کسی شہری کے اوپر کسی بات کے اوپر مقدمہ بنانا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ہمارے ایکس پرائم میسٹر ہیں عمران خان صاحب جن کے اوپر یہ مقدمہ بنا دیا ہے انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تقریر لائف تقریر نہیں کر سکتے باقی سب کو چھوٹ ہے آپ بولانا فضوز رحمان صاحب کی تقریر نکال لیں ادارے اپنی ہاتھ میں رہیں مثلا یہ سب کیا تھا ان کو چھوٹ تھی ایک پارٹی کے اوپر اس سارا آئین اور قانون لاغو ہوتا ہے مثلا جو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے کرنی ہے باقی کسی نے نہیں کرنی تقریر پر پبندی لگا دی یوٹیوب بند کر دیا اس ٹائم پر جب عمران خان صاحب میں تقریر کرنی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت اور سورس تھے لوگوں نے تقریر تو پھر پھر سن لی بات پھر سن لی اس سے کیا فرق پڑا آپ نے سوچل میڈیا کو بند کر دی اس سے کیا فرق پڑا یقین کریں ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم انیس سو ساڑھ یا ستر کی دہائی میں ہیں زور جہاں پر زور زبردستی سنایا جا رہا ہے کہ آپ یہ سنیں یہ نہ سنیں یہ دکھائیں وہ نہ دکھائیں مثلا آپ جو چاریں وہ آپ کر رہے ہیں یہ حد ہے ہر چیز کی مگر مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کافی پریشان ہے آپ جب اس طرح کے اقدام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بندے کی وجہ سے کافی ٹینشن میں ہیں تب جا کے آپ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کی تقریر پر پبندی لگا دیں ان کی تقریر پر پیمرہ نے پبندی لگا دی کہ نہیں یہ تقریر لائیو نشن نہیں اسے ریکارڈیڈ ہو جائے گی اوکی فائن فیر اناف آپ نے کر دیا مگر یہ زیادہ دین نہیں چلے گا آپ دیکھ لیجئے گا یہ زیادہ دین نہیں چلے گا بیسے تو عمران خان صاحب کے گرد کافی گہرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے مگر اس اوکے آپ دیکھیں عوام کی سپورٹ اس کو پھر بھی ملی جا رہی ہے عوام پھر بھی اس کے ساتھ ہے یہ اسے کسی نے کبھی توشا خانہ میں کبھی کسی میں کبھی شباز گل کے مسئلے میں انہیں جھوٹ کیے جا رہے ہیں جھوٹا کیے جا رہے ہیں مگر عمران خان صاحب کی پاپولیٹی اتنی بھڑ رہی ہے ناظرین ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ بہت زور و شور سے چل رہا ہے ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہو گیا کسی اس کا؟ بغاوت کا مقدمہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو جناٹی نیشن میں بیٹھ کے کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا تھا ہمیں ایسا لگ رہا کہ ہم کشمیر مقبوضہ کشمیر میں ہیں اور موڈی کی حکومت ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے ہمیں یقین کریں ایسا محسوس رہا ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہاں نہیں جا سکتے یہاں ہم بند کر دیں گے وہ بند کر دیں گے اوکے فائن آپ تقریریں بند کر رہے ہیں آپ یوٹیوب بند کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب کی اوپر بغاوت کا مقدمہ لگا دیا ہے کس جیس کے اوپر کہ انہوں نے اداروں کو دھمکیے دیا ہے انہوں نے اداروں کو دھمکیے دیا ہے کہ اس کا لیگل پروسس ہونا چاہیے مگر انہوں نے اکیلے نے دیا ہے یا باقی سب نے بھی دی تھی یا باقی سارے لوگ بھی کر رہے تھے جب لانگ مارچ یہ اتحادی قومت جب اپوزیشن میں تھی تو یہ دھمکیے لگاتے تھے یہ کہاں کہاں اسلام آباد میں لانگ مارچ انہوں نے کرنا ہے یا کسی اور شہر میں انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے اور کس کے آگے انہوں نے جا کے دھرنے دینا ہے وہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے وہ اب جا کے دیکھ لیجئے گا وہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے مگر اس وقت کچھ نہیں ہوا اس وقت انہیں کھلی چھٹی تھی یہ جو مرسی کریں ان کے اوپر کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں تھا یہ اس وقت ٹرو پاکستانی تھے بیٹ انفارچنیٹلی عمران خان صاحب کے اوپر اب بغاوت کا مقدمہ ہے اب یہ بات رات کو بارہ مجھے ہوتی ہے کہ جی مران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے اور سارا دن ٹی وی پہ یہ چلتا ہے کہ صبح ہی پنی گالا میں قائدین اور کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی ہے مران خان صاحب کو یہاں پر سپورٹ کرنے کے لیے ویسے اگر گورنمنٹ چاہے تو وہاں لاکھوں بندے بھی ہوں تو کسی کو اگر گرفتار کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں مگر ایک بات مریہ نواز اگر نیب کے اوپر حملہ کروا دے اپنے کارکنوں کو لے کے وہ گرفتار نہیں ہو سکتی اس کو چھوڑ تھی وہ آئی اس نے نیب کے سامنے سریعام ٹی وی پہ دکھایا گیا وہ لوگ پتھر لے کے آئے وہ لوگ پورے انتظام کے ساتھ آئے انہوں نے وہاں ہنگامہ آرائی کی مگر ان کو کہا گیا کہ آپ واپس سلے جائیں ہم آپ کو بعد میں بلالیں دوبارہ ایک دن بھی نیب لاہور نے انہیں نہیں بلالایا وہ واپس چلے گی دھمکا کے چلے گی الٹا یہ کہتی رہے کہ پولیس نے میری گاڑی کے اوپر حملہ کیا ہے پولیس نے میری اوپر حملہ کر دیا یہ دیکھیں میں تو بے قصور ہوں وہاں کوئی قانون آئین اور قانون نہیں تھا وہاں کوئی آنے کا وہاں ڈرگ گئے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے نیب والے اب کیا ہوا ہے اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے جیسے میں بتا رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو عمران خان صاحب کو کسی بھی حال میں گرفتار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے وہ بندہ بنی گالا میں موجود ہے وہ انگلینڈ نہیں گیا وہ انگلینڈ نہیں گیا نہ وہ جائے گا آفور تو شاید اس کو بھی ہو آج وہ چائے نہ پاسپورٹ لے کے جانا چاہے وہ چلے جائے نواز شیف صاحب کی طرح مگر وہ نہیں جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا وہ ادھر ہی رہے گا اس کے عصاب بہت مضبوط ہیں وہ یہاں فیس کرے گا وہ فیس کرے گا اس نے جنائٹی نیشر دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کی بات کی پاکستان کے لیے بات کی ایون اور اس نے مقبوضہ کشمیر کی بات کی اس نے ہر چیز کی پاکستانیوں کو مسلمانوں کو پوری دنیا میں اس نے بتایا کہ ہم کون ہیں ہمارے نبی نبی اکرلی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں آج اس بندے کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اسے گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے مختلی ذرائع سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پاکستان کے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے بہت مشکل ہو جائیں گے میں حیران ہوں کہ جو ذہین اور دانشور لوگ ہیں وہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں یا ان کو منٹلی ٹارچ کر رہے ہیں اندہ فارم شباز گل یا انہیں واقع گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا انہیں تھرٹ کر رہے ہیں یا انہیں صاحب ان کی کپیسٹی کو چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ گصے میں ایسی کو بات کریں اور اس بات کو بنیاد بنا کے ہم انہیں پبلک میں لے گئے رہے ہیں یہ دیکھیں جی عمران خان صاحب یہ مجھے لگتا ہے حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنا یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی اس وقت بینے نے اس کو انڈر ایسٹی میٹ کر دیا تھا رات کو تین بجے دو بجے لیبیٹی چونک پورے پاکستان میں لوگ چونک 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 پہ تھے اور یہ قامران خان صاحب نے نہیں دی تھی یہ خود لوگ نکلے تھے اپنے لیے پاکستان کے لیے نکلے تھے لوگ مگر اس بندے کی کوئی کال نہیں تھی آپ دیکھیں اس بندے کے لیے نکلے اترا تو حمدہ شباز بھی تھا گیا تو نواشی بھی تھا مجال ہے کوئی بندہ نکلا ہو باہر ان کی کپیسٹی اتنی ہے انہوں نے اپنا آپ دیکھ لیا اس سے اب الیکشن میں تو یہ ہرا نہیں سکتے آپ اس کے اوپر مختلف ٹیکٹس یوز کرتے ہیں ناظرین ویسے نہ لڑائی کے بھی کوئی اصول اور ذابطے ہوتے ہیں آپ یقین کریں ان کے تو کوئی اصول ذابطے بھی نہیں لڑائی کے ان کے ساتھ تو بندہ یہ تو بڑا کمزرف دشمن ہے ان کے ساتھ تو انسان لڑائی بھی نہیں لڑ سکتا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھئے گا انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ